امران خان صاحب اپنے کنٹینر دیتے کھڑے نے ایک بندے نے فیر کیتا ہے دوسرے نے کیتا تیسرے نے کیتا ہے فیر دے اندر کنے بچے شہید ہو گئے کنے زخمی ہو گئے خان صاحب بھی زخمی ہو گئے میں مضمت کرنا ہے دنیا چے کسینا اختلاف ہو گئے وہ اختلاف رائے ہونا ایک معاشرے دا حیثائی بندہ کسے دی گالوں نہ مننے وہ دی اپنی مر دیئے مگر کسے دی جان دا دشمن بننا ایک بالکل خلط بات ہے دشمن مرے تے خوشی نہ کرئے سجنا میٹ اور جانا دیگر تے دن گیا محمد اور کنوں مک جانا خان صاحب نو پتا سی کا لینج ہو جانا ہے دسو منو تے نو پتا سی کا لینج ہو جانا ہے ایک پتا نہیں زندگی دے گڑے مور تے شاہم ہو جانئے ویراؤ ہار والے اللہ دے یاد رکھے آ کر اپنے مخال پاندہ بھی پلا سوچیا کر اپنا بھی پلا سوچیا کر کار پلا تے ہو پلاو ننت بھلے دا پلاو ملک دے اندر ویرا فساد نہ پلاو والا فتنہ شدو من القتل فتنہ قتل تو ہی بتریر گناہ ہے لوگوں قتل تو بچو میرے نبی نے پرمایا سی پربے قیامت حرج بڑا ہوئے گاو سیابا نے کہا یا سیدی یا رسول اللہ حرج کنوں کہن دینے آپ پر ماندینے اے میرے بیٹھا بیٹھ جے آپ پر ماندینے اے ناتے سردار نبی پر ماندینے میرے بیٹاو پربے قیامت قتل بڑے ہونگے آپ پر ماندینے جیڑا قتل ہوئے گا انہوں پتہ نہیں میں نے کیوں قتل کیتا ہے جیڑا قتل کرے گا انہوں میں پتہ نہیں ہوئے گا کہ اس ماندینے کی ضرم کی تا کہ میں قتل کیتا ہے آج بیٹھاو دنیا چھے سیاسدی آر ویچ ایک دوسرے نو برداشت نہیں کر دے میں سوال کرنا چاہتا ہوں اگر یہ کام مولوی کریں تم کہتے یہ عدمی برداشت کا شکار ہے یہ مولوی سیاسی نہیں مضبی تیس گرد ہیں اب میرا سوال ہے یہ پنجاب حکومت کو استیفہ دے دینا چاہیے چودری ساکھ کو استیفہ دے دینا چاہیے حکومت بھی ان کی ہے سکوٹی بھی ان کی ہے پلس بھی ان کا ہے وزیر ایالہ پنجاب بھی ان کا ہے اگر ان کی جگہ پہ کسی اور سیاسی پالٹیک احمد ہوتی تو پی ٹی آئی نے فوراں کہنا تا ہوں وزیر ایالہ استیفہ دے میں سوال کرتا ہوں اب اسی گرد سے کسی نے پرویدلائی سے استیفہ مانگا ہو اگر پنجاب میں حکومت اور کسی کی ہوتی تو انہوں نے کہنا تا اب استیفہ دو اب ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہاری پالٹی کا چیرمین ہے اس پہ حملہ ہوا ہے حکومت تمہاری ہے پولیس تمہاری ہے جنسیاں اس ٹیم تمہارے انڈر ہیں پنجاب حکومت نو کروڑ گیارہ کروڑ عوام کا صوبہ ہے آدھا پاکستان ہے یعنی آدھے پاکستان کی حکومت آپ کے پاس کیپی کی حکومت آپ کے پاس جلگت کی حکومت آپ کے پاس بلتستان کی حکومت آپ کے پاس میں پوچھنا چاہتا ہوں ازاد کشمیر کی حکومت آپ کے پاس اب میرا سوال بنتا ہے کہ یہی اور کسی کی حکومت کے اندر کسی لاکے میں واقعہ پیش ہاتا انہوں نے کہنا تا انہوں نے کھرایا ہے پنجاب کا وزیر ایالہ استیفہ دے اب میرا سوال ہے کسی بھی بچے نے یہ پوسٹ لگائی ہے کہ نادی چودری شاہ بستیبادے یہ سکوٹی لیک کیوں ہوا ہے میرا سوال بنتا ہے کہ پاکستان کی فوج کی ٹینک کو پیچھاڑ کے حملہ کرنا یہ کدر کی ملک محبت ہے پاکستان کی اگر فوج نہ ہوتی یہ پاکستان نہ ہوتا اگر آج فوج نہ ہوتی یہ لیبیا ہوتا اگر یہ فوج نہ ہوتی یہ عراق ہوتا اگر یہ فوج نہ ہوتی یہ شام ہوتا اگر یہ فوج نہ ہوتی یہ یمن ہوتا اگر یہ فوج نہ ہوتی پاکستان کو تمہارا ہمسایہ ملک کپ کا کھا جاتا ہو اگر ایک سیاست دان پہ گولی چلے تم ٹینکوں پہ چڑتے ہو کوئی شبوت نہیں کوئی آپ کے پاس انکویری نہیں اور تم نے فوج پہ الزام دھرا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی فوج کے خلاف بکواز کرنے والوں ٹینکوں پہ چلنے والوں مجھے بتلاو اگر یہ تمہاری فوج نہ ہو تو تمہیں کھا جائے تمہارا ہمسایہ ملک تم کیا چیز ہو یہ فوج ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ایک سیاست دان کو گولی لگے تم سر کے بلاک کرتے ہو آگ لگاتے ہو جب رزانہ کیپٹن جرنل کرنل میجر شہید ہوتے ہیں تیرے بچوں کے لیے تیری بہو کے لیے تیری ماں کے لیے تیرے ملک کے لیے تیری خوشی کے لیے تیری شان کے لیے تیرے ملک کے لیے تب کون سی سڑک بلاک ہوتی ہے بتائیں وہ ماں کے بچے نہیں ہیں صرف حدوں پہ گولی تیری خطر کھاتے ہیں اس تنہا کے لیے نہیں کھاتے تیری درتی ماں کے لیے کھاتے ہیں سات لک چھانوے ہزار چھانوے مربع کلومیٹر تیری درتی ماں کو بچانے کے لیے ایک ابھی شادی ہوئی کوئی ایک ماں ہوتا ہے کیپٹن شہید ہو جاتے ہیں سیاست دانوں کے لیے تم سڑک بلاک کرتے ہو اور فوج کے اوپر بکواس کرتے ہیں لانڈو ان شکروں کو میرا پیغام ہے تیس سال لگتے ہیں جرنل بننے کے لیے پورے ملک کی سرحدوں پہ اس کو جانا پڑتا ہے یونٹوں میں نبجی اس کو تبدیل ہونا پڑتا ہے پھر گور کمانڈر لگتا ہے پھر جرنل بنتا ہے پھر جا کے جرنل اپنے ملک کو لیڈ کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کی تیس سال کی سروسو پچیس سال کے شکرے اس پہ بحث کریں گے اکیس سال کے شکرے اس پہ بحث کریں گے یہ تیس سال کے لونڈے یہ اس پہ بحث کریں گے میں کہتا ہوں ان شکروں کو کہ اپنی زبان کو لگام دو اگر تم نے ان ٹینکوں پہ چڑھ کے اپنی فوج کو پاس پاس کرنا چاہا تو یہ دشمن ملک کی صد سمجھی جائے گی تمہیں ملک دشمن سمجھا جائے گا تمہیں راہ کا جھنٹ سمجھا جائے گا تمہیں غیر مسلم کا جھنٹ سمجھا جائے گا ہم مولویوں نے کتنی ٹینکوں پہ جڑھ کر باتیں کی جب چوگ یتیم خانے میں تم نے مولوی مارے کتنے مولوی ٹینکوں پہ چڑھے جب فیض آباد میں تم نے مولوی مارے کتنے مولوی ٹینکوں پہ چڑھے ہمیں کہتے ہو یہ ملک دشمن کا مولوی ہے میں کہتا ہوں تم ملک دشمن ہو تم نے کور کمانڈر کے گھر کا گھراب کر کے بتایا ہے کہ ہمیں اگر اقتدار دیا جائے تو فوج محبے وطن ہے اگر ہمیں اقتدار نہ ملا تو فوج ملک دشمن ہے یہ کونسا پیغان دیا تم نے آپ ایمان سے بتائے جمعے میں مجھے سوچ کے اگر فوج کے ہم دشمن بن گئے تو ملک بچے گا اونچی بولے ہم یہاں سکون سے جمعہ پڑھیں گے خدا کے لئے سیاست میں مات گسیٹ ہو فوج کو کسی کو مات گسیٹ ہو کتنے میرے مسلمان بچے میرے پاس جمعہ پڑھنے آئے یہ سبی کو بیچ میں لاؤ سنیے ذرا دھیان سے یہ سارے میرے چھن اپنی اپنی سیاسی پالٹی میں رہو جس مرضی پالٹی کو وور دو مگر خدا کے لئے اپنے ملک کے دشمن مت بنے اگر فوج مضبوط نہ رہی تمہارا ملک بھی مضبوط نہیں رہے ہاتھ کرے کر کے وعدہ کرے ہم پاک فوج کا ساتھ دیں گے ہم پاکستانی فورسز کے ساتھ ہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اب ملک کے بارے میں نے کہا ہے ایک مولوی دکھاؤ جس نے پاک فوج پہ کبھی الزام لگایا ہو یہ سیاست دانوں کو تم نے دو گٹ سبان لگا دی یہ سیاست دانوں اپنی ہاتھ میں رہیں تمہیں اتنے بھی بدماش نہیں ہو کہ تمہیں کوئی لگام ڈالنے والا نہ ہو ہاں جی یہ سیاست دان کہتے ہیں ہمیں فری ہینڈ ہونا چاہیے ہاں تمہیں فری ہینڈ دیں اور دریاء خوشک کرا لیں ایک سیاست دان کو فری ہینڈ دیا تھا دریاء خوشک ہوئے نک نہیں ہوئے اور تاشکاند معادہ پڑھ کے دیکھو دریاء خوشک پڑے ہیں ان سیاست دانوں کی وجہ سے ڈیم نہیں بن سکا کالا باگ ڈیم کی مشینری خراب ہو گئی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی بولو سیاست دانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہے تم عذاب بنا دیتے ہو یہ مولوی قوم بھی عجیب قوم ہے میں نے دیکھا ہے ایک سلاب آتا کہتا ہے یہ عذاب آگیا یہ عذاب ہے اللہ کہتا ہے ڈیم نہ بناؤ اللہ تو اوپر سے بارش برساتا ہے کہ یہ پانی سیف کر لو تمہاری نسلوں کے لئے کام آئے گا ساری دنیا مل کے بارش برسا سکتی ہے نہیں برسا سکتا ساری دنیا مل جائے تو یہ بارش نہیں برسا سکتے ہاتھ کرے کر کے بولیں بارش برسانے والا کون ہے بارش کو روکنے والا کون ہے یار اللہ کی توحید ذرا اونچی بولے بارش برسانے والا کون ہے بارش کو روکنے والا کون ہے تیرا میرا نپے نقصان کا مالک کون ہے یہ ہے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آجے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے اسی میں ہماری کامیابی یہ توحید ہے سنیے جتنے بیٹھے ہیں لپس آج میر سے وعدہ کرے آپ پاکستان کی فوج کا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ یار آپ کیوں ایسی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف باتیں کریں گے نارے لگیں ہیں لاہور میں لبلٹی میں حضر پشاور میں اب ان ناروں کا مروا کے تمہیں ملا کیا کیا تمہیں حکومت مل گی کیا تمہیں ملک کی کرسی مل گی یہ انگریز خوش ہوا ہے یہ ہندوستان کا ہندو خوش ہوا ہے وہ کون خوش ہوا ہے ہندو خوش ہوا ہے یہ یوتھیوں نے ان کو خوش کیا ہے یہ جو ساتھ انڈیا کے فوجی ہیں نا وہ خوش ہوئے ہیں کہ پاکستانی فوج کے خلاف نارے لگیں اس میں ہماری کامیابی ہے میں یوتھی بچوں کو کہوں گا کہ تانو تاڑا لیڈر پنجاب کروڑ ورا مبارک ہوئے پر خدا واسطے اپنے ملک نو دیمج نہ کرو ساڑے لو جدہ کل مرضی رہو اسیدہ تانو کہن دی کچھ نہیں تانو ڈا رہا ہوندہ تو اسیدہ گالاں کروڑے تانو اپنے پیوانو کر دے جہا ہی مولوی کی شہ ہے سچی گال کر رہے ہیں تسی اپنیاں ماں وانو سدھے ہوگئے جہے پیوانو سدھے ہوگئے جہے تانو مذہب عزیز نہیں تانو ماں پیو عزیز نہیں تانو صرف ایک لیڈر عزیز ہے تسی لگے رہو دے مگر میں جنیاں گالاں کر دے نا میں بخشیا گیا اللہ دی قسم میں بخشیا جہاں تے او نو نیکی مل دی ہے تے او دیا گناہ او نا نو جان دے لہذا جیڑے گالاں کر دے نے وہ تے ساڑا پیدا کر رہے ہیں کڑی جاؤ میں دے کہنا دیاری دیا سو کر دے دو سو کڑو بولو ہو تین سو کڑو چار سو کڑو سانو نی تاڑیاں گالاں نہ فرق پہندا مگر ہم مشن لے کر نکلے ہوئے ہیں ناصر مدنی کسی جماعت کا ٹاؤٹ نہیں پہلے کہتے تھے اس نے نون لی کے خلاف نہیں بولنا آپ جاب انہوں نے مگیا ایک کی پھر میں واٹ کر دے نہیں کی تیسو ہونو نا نے پہہ دیتا ہے کہ تسی دیتے نہیں بھائی میں کسی کا ٹاؤٹ نہیں میں محمد عربی دھچوکی دارا